آپ نے بہت ساری بریڈ کی ریسپی جو ٹرائے کی ہوں گی اور جقیناً بہت اچھی بھی بنی ہوگی میں نے بھی آپ کے ساتھ پہلے کچھ ریسپی شیئر کی ہے لیکن جو میں آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہا ہوں یہ ایک جیپنیز سٹائل بریڈ کی ریسپی ہے جو کہ اتنی زبرس بنے گی اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ آپ دیکھیں گے کہیں گے کہ بہت آلہ ہے اس کا ٹیکچر بہت اچھا ہوگا اور اس کو بنانا اتنا ہی زیادہ آسان ہے جو تین چار سٹیپس میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے سیم فالو کرنے میں کہتا ہوں کمال کی بریڈ بنے گی اور جقیناً آپ بزار کی بریڈ لینا واقعی میں چھوڑ دیں گے یہ اتنی اچھی بنے گی تو آئیے ریسپی سٹار کرتے ہیں جو مین چیزیں ہیں وہ آپ نے ساتھ دیکھنی ہے کچھ ٹیپ مس نہیں کرنا پھر کوئی مس ہو جائے گا پھر آپ کہیں گے ہماری ویسی نہیں بنی اس لیے پوری ویڈیو دیکھنی ہے آج ہے سب سے پہلے جی فلیم آن کرنی ہے اور فلیم کو جو آپ نے ایسے لو کر ل ٹھیک ہے تیز نہیں ہونی چاہیے اور پین رکھ کے اس میں سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک ٹیبل سپون مطلب ایک بڑا چمچ بھر کے نہیں مطلب نارمل سا مہدے کا آل پرپس فلور اور یہ آپ نے بلیق ساف چھنا ہوا لینا ہے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا کہ پانی ٹوٹل میں نے کتنا ایڈ کیا ہے اور اب اس کو آپ نے اس میں ہلانا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں جو آج بریڈ بنا رہے ہیں اس کے اندر ہمیں یہ م مہدے کا جیل چاہیے مہدے کی گلو چاہیے اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ ہلاتے جائیں گے اور یہ کرسٹل وائٹ ہو جائے گی اس کا نا جیلی ٹائپ نما گلو نما پیسٹ بن جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو ہلانا ہے فوراں ہلانا ہے تاکہ اس کے اندر لمز وغیرہ گھٹلیاں وغیرہ نہ بن جائیں مہدے کی چلیں ایسے کرتے جائیں آپ تو یہ دیکھیں کیسے جو مہدہ ہے وہ وائٹ کلر کا ہو گیا کرسٹل وائٹ یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی گلو بن جائے گی ٹھیک ہے اور پانی جو ہے وہ میں نے آدھا کپ لیا تھا لیکن آدھا کپ نہیں لگا یہ تقریباً آپ کا ون فورت کپ سے بھی کم آپ کا پانی یوں دوگا چار سے پانچ ٹیبل سپون فلیم آف کر کے اس کو آپ نے پین میں سے نکال لینا ہے اور اس کو تھنڈا کر لینا ہے جتنے اچھے طریقے سے آپ نکال سکیں آپ اس کو نکال لیں یہ دیکھیں یہ نظر آرہے ہیں نا آپ کو گلو اس طریقے سے آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے تو بریڈ کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک کپ میدہ بھاریک صاف چھنا ہوا اس کی اندر جو ہے وہ ہم نے دو ٹیبل سپون چینی ایڈ کرنی ہے یہ پی سی ہوئی چینی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ اس کے نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون جیسٹ جو ہے وہ یعنی خمیر انسٹینٹ یہ آپ نے تقریباً پونہ ٹیبل سپون یا ایک ٹیبل سپون ایڈ کر لیں اور خیال رکھنے کیا کہ جیسٹ آپ کی کھلی ہوئی نہ پڑی ہو کھلی ہوئی یہ خراب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر آپ نے ایک انڈر ڈالنا ہے پورا زردی سفیدی دونوں چیزیں اور جو ابھی ہم لوگوں نے میدے کا جیل یا گلو بنائی ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے یہ آپ کی بریڈ کو بہت زیادہ لچیلا بنائے گا اچھا بنائے گا بلہ وہ بھر بھری اسی نہیں ہوگی کہ ٹوٹے گی ایسے ویسا نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ نے ون فورت کپ جو ہے وہ دودھ ایڈ کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں لینا اور ایک اور ضروری چیز کہ یہ میرے پاس بٹر ہے ملٹڈ گھر کا ہی ہے یہ آپ نے ڈال دینا ہے اس میں تقریباً تین ٹیبل سپون دو ٹین ٹیبل سپون کافی ہوگا چلے اب یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کی دو تیار کر لیں یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے گوند لینا ہے اگر آپ پاس بیٹر پڑا ہوگا ہے اس کے ساتھ کر لیں یہ تو ہاتھ کے ساتھ کر لیں میں نہیں کر رہا کیونکہ مجھے ذرا اپنے ہاتھوں کا خیال ہے تو یہ ذرا ہم لوگ امنی سے گنبالیتے ہیں یہ ذرا گوند کلا کر دیں تو یہ دیکھیں جی دو ہم نے گوند لی ہے اور آپ نے بالکل اسی ٹیکچر کی گوندنی ہے ہارڈ سخت نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سی پتلی ہو جس سے آپ کے ایسے ہاتھوں پر لگنی چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے کور کر دینا ہے اچھے طریقے سے اس کے اندر ہوا نہیں جانی چاہیے تاکہ یہ اچھی سی رائز ہو جائے اب آپ دیکھیں کہ دو جو ہے اس کو یہاں پہ آپ نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم گناہ جتنی اچھی ہے یہاں پہ رائز ہوگی اتنی اچھی ہماری جو ہے وہ بریڈ تیار ہوگی تو اس کو آپ چھوڑ دیں آپ اون کے اندر رکھ دیں اون چلانا نہیں ہے اس میں کیا گرمائش بھنی رہ گی یا اس کے اوپر کوئی وزن دے تاکہ اس کے اندر ہوا آنا جائے اس کو پھول لے دیں جتنی یہ پھول تھی ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ملتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے گزر چکے ہیں کیونکہ سردیاں ہیں تو درہا پروفنگ میں ٹائم لگ جاتا ہے اور ڈو دیکھیں بڑی بہترین سی ماری پروف ہوئی ہے اور آپ چیک کر رہے ہیں کہ ڈو جو ہے وہ نرم ہے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی بھی ایسے نرم ہونی چاہیے اگر آپ سیم ریسپی کو سیم کونٹی کو فولو کرتے ہیں اب ایسے ہی تیار ہوگی اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے کہا کرنا ہے اس کو مزید ایسے گوند رہا ہے سٹیچ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر سے ساری ائر جو ہے وہ نکل جائے پھر آپ نے اس کو ورک ٹاپ پہ لا کے ہلکا سا خشکہ لگا کے اس کو مزید گوند کے تھوڑا سا اس کو آپ نے ایک پلین کر لینا ہے کیونکہ پہلے تھوڑی سی یہ رف تھی تجھے دیکھیں اس طریقے سے خشکہ لگاتے جائیں گے اور اس کو آپ کو اور گونتے جائیں گے پھر آپ نے کہا کرنا ہے اس کے تین ایکول پارٹس میں جو ہیں وہ پیڑے کر لینے ہیں یہ جو کونٹیٹی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ میرے مولڈ کے حساب سے کونٹیٹی ہے اور اس کے تین پیڑے ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے ایک پیڑا کیا اور باقی بھی آپ نے دو کر کے ٹوٹل تین پیڑے آپ کے ہو جائیں گے اب کیا کرنا ہے ہلکا سا خشکہ اس کے اوپر اور لگائیں خشک میدہ ہی یوز کر رہا ہوں میں اور اس کو آپ نے بیل لینا ہے بیلنا آپ نے کیسے ہے لمبائی کی طرف آپ نے اس کو بیلنا ہے گول نہیں بیلنا ہم نے اس کو رول کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آہستہ آہستہ کریں گے اب جب میدے کو ٹائم دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایزیلی وہ ایسے اس سائز میں بڑا ہوتا جاتا ہے اگر آپ اس کو ٹائم زیادہ نہیں دیں گے تو یہ اس طرح لمبا نہیں ہوگا سٹیچ نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس طریقے سے کرنے کے بعد ایک سائیڈ سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا شروع کرنا ہے رول کرنا شروع کرنا ہے بلکل اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اور اب آپ نے اس کو اٹھانے اور جو سائیڈ آپ کی کھلی ہوئی ہے وہ آپ نے ایسے جوڑ لینی ہے وہ کھلی نہیں رہنی چاہیے اس طریقے سے آپ نے تینوں پیڑوں کو جو ہے وہ رول تیار کرنے ہے اور آپ کو چاہیے مولڈ جس کے اندر ہم لوگوں نے بریڈ بنانی ہے اس کو میں نے آئل کے ساتھ گریس کیا ہوا ہے پیپر بغیرہ رکھنے کی صورت اس کے اندر نہیں ہے تو تینوں رول بنا کے آپ نے اس طریقے سے اس کے اندر رکھ کے اس کو دوبارہ کپڑا رکھ کے اس کو ڈھاب دینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے دوبارہ پروف ہو جائے مزید آدھے گھنٹے کے بعد یہاں پہ دیکھیں بیک کرنے کے لیے ایک کڑاہی ہے جس کو میں نے پری ہیٹ کیا دس منٹ کے لیے نیچے فلیم جلا کے رکھی ہے اس کے اندر ہیٹ بن گئی ہے اب یہ دیکھیں یہ بریڈ میں پاس جو میں نے ڈو گوند کے رکھی تھی وہ تھوڑی سی اور پروف ہو گئی ہے اگر آپ اس کو اور چھوڑیں گے یہ اور پروف ہو جائے گی تو یہ سائز میں ڈبل ہو گئی ہے جو رول ہم نے بنائے تھے آپ کو نظر آ رہا ہے اور اب یہ میرے پاس ایک انڈا تھا پورا اس میں میں نے ہلکا سا فوڈ کلر ایڈ کیا اورنچ اور اس کو ہم لوگوں نے بیٹ کر لی اب یہ ٹیشو پیپر لیں گے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو اگ واش دیتے ہیں آپ کوئی بھی چیز اور نہ یوز کریں کیا ہوتا ہے بریڈ کافی سوفٹ ہے تو اوپر سے وہ چیز بریڈ جو آپ کی اس کی شیپ خراب ہو سکتی ہے لائنز پڑ سکتی ہیں تو ٹیشو کے ساتھ کریں گے اچھے طریقے سے ایک واش دیں اب کیا کرنے آپ نے یہ جو ہم نے کڑھائی کو پری ہیٹ کیا ہے اس کے اندر آپ نے ایک سٹینڈ رکھنا ہے جو کہ میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں یہ میرے پاس سٹیمر والا سٹینڈ ہے آپ آن لائن دراز سے بائی کر لیں یا کسی بھی ایپ سے بائی کریں اور اس کے اندر آپ نے اس طریقے سے رکھ کے اس کو کور کر دینا ہے اور ایک اور چیز یہ دیکھیں نانسٹک کے اندر یہاں پہ سراخ ہوتا ہے یہ آپ نے بند کر دینا ہے اچھے طریقے سے تاکہ ہیٹ اندر سے باہر نہ آئے اور اس کو چھوڑ دینا ہے ابھی یہاں پہ اس کو ہم لوگوں نے چھوڑ دینا ہے بیک ہونے کے لیے اس کو تقریباً 35 سے 40 من لگ جائیں گے جو برنر ہے نا وہ سلو چلنا چاہیے اس پہ ہلکی آگ ہونے چاہیے دیسے کہ اکثر برنر جو ہوتے ہیں ان کے اندرے سینٹر میں چھوٹا ہوتا ہے سائیڈ والا بڑا ہوتا ہے تو چھوٹا تو برنر آپ نے چلانا ہے لیکن سائیڈ والا ہلکا سا چلانا ہے اس سے زیادہ نہیں تاکہ اچھے طریقے سے پک سکے اور اس کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہی بہترین ہماری جیپنیز بریٹ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے بغیر اون کے آپ اس کا کلر چیک کریں مزید اس کو اگر آپ اور کریں گے تو یہ اور براؤن ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ یہ بہت اچھی سوفٹس ہوگی اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی فائنل لک دیکھیں اس کی اوپر یہاں گرم گرم کے اوپر آپ بٹر لگا لیں تو میں کہتا ہوں شائن بھی آجے گی اور مزا بھی آگا اس کا آپ ٹیکچر چیک کریں کتنا زبردست ہے اب کیا کرنے ہیں اس کو امنے مولڈ میں سے باہر نکال لیں لیکن تھوڑا سا پہلے اس کو آپ تھنڈا کر لیں نہیں تو یہ خراب ہو سکتی یہ دیکھیں نیچے سے کلر چیک کریں کتنا پرفیکٹ کلر آیا وہاں بلکل بھی جلی نہیں ہوئی اور سوفٹنیس میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں آپ حیران ہوگا کہ واقعی میں کوئی چیز جو ہے وہ تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے بہت عالی لگ رہی ہے یہ دیکھیں نظر آرہا ہے اس طریقے سے یہ توڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اندر آپ اس کا ٹیکچر چیک کریں بلیڈ کا کتنا زبردست نظر آرہا ہے یہ دیکھیں اس کو درہا مزید اور توڑ کے دکھاتا ہوں آپ اس یہ اندر سے ٹیکچر چیک کریں یہ دیکھیں سوفٹنیس دیکھیں اتنی اچھی آپ کو بزار سے بھی نہیں ملے گی اور یہی جیپنیس بریڈ ہوتی ہے اس کا مزہ آتا ہے اس کو ایسے توڑنے میں ٹیسٹ کرنے میں اندر سے اس کا ریزلٹ چیک کریں کیا زبرست ہے بہت ہی سمپل طریقہ بنانے کا اور بہت اچھی بنتی ہے اگر آپ نے یہ ایک دفعہ بنا لی میں یقین سے کہتا ہوں آپ بزار سے بریڈ نہیں لیں گے یہ تھی جی آج کی ملی جیپنیس بریڈ کی ریسپی بہت ہی بہترین بنی ہے آپ نے دیکھا اس کا اندر ٹیکچر کتنا کمال کا تھا تو آپ اس کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کریں میں کہتا ہوں فرسٹ اٹیم میں بھی آپ کی جو بریڈ ہے وہ بہت اچھی بنے گی اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوگا اور یہ اتنی زیادہ سوفٹ ہے سپونجی ہے کہ آپ بزار والی میں کہتا ہوں بھول جائیں گے ریزلٹ آپ کے سامنے تھا تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھ کے پھر اس کو ٹرائے کرنا اور اس کا فیڈبیک مجھے لازمی دینے اپنا بہت سارا خیال لکھیں اور کوئی فرمائش ہے کچھ بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں اللہ حافظ